بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے یعنی کہ اس کو ایک نہ ایک دن موت ضرور آنی ہے کسی کو پہلے تو کسی کو بعد میں لیکن موت برحق ہے اور ایک دن سب کو آنی ہے لیکن اس بات کو کوئی نہیں جانتا کہ کس انسان کو کم موت آئے گی یعنی کہ کون سا انسان کم مرے گا یہ تو صرف اللہ تبار پتالہ یہ جانتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو موت سے پہلے کی تین ایسی نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو اگر آپ کسی انسان میں دیکھ لیں تو آپ فوراں سمجھ جاؤ کہ اس انسان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے یعنی کہ ایسا انسان بہت جلد مرنے والا ہے اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کیلئے بہت خاص ہے آپ اسے بینا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیں اور کومنٹ باکس میں استغفار پلک کر اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں تاکہ اور لوگوں کے پاس بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے اور موت سے پہلے تین نشانیوں کے بارے میں وہ بھی جان سکے تو دوستوں جب تین نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لینا موت بلکل قریب ہے پکہ یقین کر لینا موت بلکل قریب ہے آخر وہ کون سے تین نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے سے انسان کو موت کی فکر لائق ہو جاتی ہے آئیے جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن کسی قبرستان سے گزرے تو قبرستان کے اندر ایک قبر کھوٹنے والے نے حضرت علی سے پوچھا حضرت موت کے قریب آنے کی چند نشانیاں بتا دیں موت کے جلد آنے کی چند علامتیں بتا دیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ویسے تو انسان اس دن سے ہی مر جاتا ہے جس دن انسان کے اندر احساس مر جاتا ہے انسان اس دن ہی مر گیا تھا جس دن انسان کے اندر سے احساس ختم ہو گیا تھا جس دن انسان کے اندر لوگوں کے لئے ہمدردی ختم ہو گئی فرمایا جس انسان کے اندر احساس مر جائے لوگوں کے لئے ہمدردی ختم ہو جائے مٹ جائے وہ انسان زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ کہلانے کا حق دار ہوتا ہے فرمایا موت کے آنے کی پہلی نشانی جب جسم موت کے بلکل قریب ہوتا ہے تو انسان کو بھوک اور پیاس کی ضرورت محسوس ہونے بند ہو جاتی ہے جب بھوک اور پیاس کی ضرورت محسوس ہونی بند ہو جاتی ہے روٹی کا جسم کے اندر جانا غزہ کا اندر جانا حلق کے اندر دو گھونٹ پانی کا جانا بھی بند کر دیتا ہے فرمایا یہ نشانی ہے روح کے جسم کو چھوڑنے کی یہ نشانی ہے موت کے بلکل قریب ہونے کی میں موت سے کچھ دیر پہلے ساری زندگی خون کو پمپ کرنے والا جو دل ہے اس دل کی دھڑکن بے ترتیب سے ہونے لگ جاتی ہے بے ترتیب سے ہو جاتی ہے یا انسان خود بھی محسوس کرتا ہے کہ میرے دل کی دھڑکن ہے یہ بے ترتیب سے ہو گئی ہے جب دل کی دھڑکن بے ترتیب سے ہو جاتی ہے پھر انسانی نبض اس کو ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل بن جاتی ہے حضرت علی فرماتے ہیں جب روح جسم کو چھوڑنے کے لیے بلکل تیار ہو جاتی ہے جب انسان بلکل موت کے قریب چلا جاتا ہے اس وقت انسان کے پیر ہاتھ اور گھٹنوں کا رنگ بدلنے لگ جاتا ہے انسان کی آنکھوں کا رنگ نیلے رنگ میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے سانس لینے میں دشواری پیدا ہونے لگتی ہے اور جب انسان کی روح نکلتی ہے جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا موہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اس کے دونوں ہونٹ ایک دوسر سے جدہ ہو جاتے ہیں انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے اور جب انسان کی روح دل اور فیفڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ ویہ لمحہ ہوتا ہے یا ویہ وقت ہوتا ہے جب انسان زندگی میں پہلی مرتبہ دائیں بائیں بیٹھنے والے فرشتے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور شیطان کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے ایک طرف شیطان اس کے کان میں کلمہ بنا پڑھنے کے مشورے دیتا ہے اور دوسری طرف دائیں بائیں میں بیٹھنے والے فرشتے اسے کلمہ پڑھنے کی طلب کرتے ہیں اگر انسان نیک ہوتا ہے اگر انسان متقی پرہزگار ہوتا ہے اور اگر انسان پانچ وقت کا نمازی ہوتا ہے تو وہ دائیں بائیں میں بیٹھنے والے فرشتے کے مشورے کو قبول کرتا ہے کلمہ پڑھتا ہے سنو اگر انسان گنہگار ہوتا ہے اور انسان بدکار ہوتا ہے اگر انسان سے حکار ہوتا ہے شرابی ہوتا ہے تو وہ شیطان کے مشورے کو قبول ہی کر بیٹھتا ہے کلمہ نہیں پڑھ پاتا اور خاتمہ ایمان کے بغیر ہی مر جاتا ہے جب انسان مر رہا ہوتا ہے جب انسان کے اندر سے روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے وہ مرنے والے انسان سے آج تیری دولت کہاں گئی جس دولت پر اتراتا تھا جس پر تو فاقر کرتا تھا تکبر کرتا تھا جس دولت کی وجہ سے خود کو دوسروں سے افضل ترین سمجھتا تھا اور خود کی مخلوق کو خود سے کم ترد سمجھتا تھا وہے تیرے عزیز اکارت کہاں گئے جو کہتے تھے ہم تیرے لئے جان مار دیں گے ہم تیرے لئے جان کی بازی لگا دیں گے اور تیری اولاد کہاں گئی جن کے لئے تو حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر کماتا رہا کھلاتا رہا اور کوئی تیرے ساتھ نہیں جائے گا آج کوئی تیرے ساتھ مرنے کیلئے تیار نہیں ہے آج تو اکیلے ہی مرے گا آج اکیلے ہی موت کی تکلیف برداشت کرے گا کیا آپ جانتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں نہ دائیں فرتی ہیں نہ بائیں فرتی ہیں سیدھا چھت پر لگی ہوئی ہوتی ہیں یہ کیوں ہوتا ہے جب فرشتہ انسان کی روح نکال کر آسمان کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے تو وہ انسان اپنی روح کو دیکھتا ہوا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ میری روح جا رہی ہے انسان کی آنکھیں اس لئے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ انسان اپنی روح کو دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے اور میرے بندے میرے اس احسان کا شکر ادا کیا کرو مالک کون سے احسان کا اللہ نے فرمایا یہ جو میں نے تمہیں موت عطا کی ہے مالک تو نے ہمیں زندگی دی ہے یہ تیرا احسان بنتا ہے اور یہ موت کا احسان کہاں سے آ گیا پھر میں موت کے ساتھ ساتھ میں تمہیں قبر جیسا خوبصورت مکان بھی دیا ہے یہ بھی میرا تم پر احسان ہے یارب قبر کا احسان کہاں سے آ گیا پھر تم دیکھتے نہیں ہو جب کتہ مر جاتا ہے تو کتے کو روٹ پر فیک دیا جاتا ہے کتے کو چیر پاڑ کر کھایا نہیں جاتا جب پلیت کتہ مر جاتا ہے تو کتے کو روٹ پر فیک دیا جاتا ہے جب زبا کیے بغیر بکری مر جاتی ہے تو بکری کو روٹ پر فیک دیا جاتا ہے کتہ مرا روٹ پر گیا بکری مری روٹ پر گئی بندے ایک لمحی کے لیے سوچ تو سہی اگر تجھے بھی روٹ پر فیک دیا جاتا تو کیا تھا اگر تیری لاش کو بھی حرام بکری سمجھ کر روٹ پر فیک دیا جاتا تو کیا تھا اگر تیری لاش کو بھی کتوں کے آگے فیک دیا جاتا تو کیا تھا اگر تیری لاش کو بھی جلا دیا جاتا تو کیا تھا یہ میرا شہکار ہے میرے بندو یہ میرا شہکار ہے اسے غسل دو اسے چٹا لباس پہنا دو اسے ادھر لگا دو خوشبو لگا دو اور بڑے احتیاط اور تہذیب کے ساتھ اسے اٹھاؤ قبرستان کی طرف لے جاؤ ہائے آج دلہا بنا ہوا ہے زمانہ تیری بارات بنی ہوئی ہے اللہ آواز دیتا ہے میرے اس بندے کو ایک بندہ نہیں چار بندے اٹھائیں اور کاندھا بھی بدلتے رہنا اور آہستہ آہستہ جانا میرے شہکار کو دھکا بھی نہ لگنے دینا اور تیرا پروٹوکول اتنا ہے اتنا ہے کہ آج ایمان کعبہ بھی آ جائے وہ بھی پیچھے ہے تیری لاش آگے ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے دیکھ تو سہی ہم نے تیرے ساتھ کتنا اچھا صلو کیا بتاؤ تو سہی تُو نے ہمارے ساتھ کیا کیا تُو نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا مسجد ویران پڑی رہی مسجدوں میں چٹائی تیرا انتظار کرتی رہی علماری میں پڑے ہوئے قرآن تیرے منتظر رہے سارے زندگی تُو نے غفلت میں گزار دی اپنی جوانی آوارگی میں گزار دی اور ظالم تُو نے تو مجھے ایک سجدے کے قابل نہ سمجھا دیکھ تو سہی تُو نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور بتا تو سہی ہم نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا اور تُو نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا دنیا والوں کے سامنے ہم نے تجھے رسواتوں نہیں ہونے دیا دنیا والوں کے سامنے ہم نے تجھے زلیل تو نہیں ہونے دیا کیا بندے آج اس قریب رب کی چوکٹ پر جو ایک ماہ سے نہیں ستر ماہوں سے زیادہ پڑھ کر محبت کرنے والا ہے میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے تُو کرتا وہ ہے جو تُو چاہتا ہے اور ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں میرے بندے تُو وہ کر جو میں چاہتا ہوں پھر ہوگا وہی جو تُو چاہتا ہے دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی طرح کے ویڈیو سننے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ